بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایسے سے کرکٹ ورکٹ کے ساتھ میں ہوں اکرہ حفیظ کومی کرکٹ ٹیم کا شاندار کمبیک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ گروپ بی کے اہم میج میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو پانچ فکٹو سے ہرا کر سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا آئی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سمی فائنل کھیل نے کومی اسکوارڈ ایڈ لیڈ سے سیڈنی پہنچ گیا سیڈنی ائرپورٹ پر فینس نے کھلاریوں کے ساتھ تصویر بنوائی دوسری جانب کپتان بابا رازم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے سیڈنی روانگی کی تصویر شیئر کی اور ساتھ ہی لکھا سیڈنی ہم دوبارہ آ گئے ہیں بابا رازم نے اپنے پیغام میں ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھنے کی درخواست بھی کی ہے شیئر بکتر نے بھی بھارتیوں کے لیے پیغام دیتے ہوئے کہا ہے آپ تو کہہ رہے تھے ہم باہر ہو گئے ٹھہر جائیں ابھی ہم نے دوبارہ ملنا ہے محمد عزوان نے کہا کہ سارا نظام چلانے والی ذات اللہ پاک کی ہے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ پاکستان کو مبارک ہو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان سمی فائنل نو نومبر کے روز کھلا جائے گا بھارت کے سابق کرکٹر ہربجن سنگھ نے پاکستان کے سمی فائنل میں کوالیفائی کرنے پر دلچسپ تبصرہ کیا پاکستان کے سمی فائنل میں پہنچنے پر سابق بھارتی کرکٹر نے ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے ساتھ یہ چانک ورل کپ میں لذت واپس آ گئی ہے ہربجن سنگھ نے اپنی ٹویٹ میں سوال کیا کہ اگر پاکستان اور بھارت کا فائنل ہو تو کیسا رہے گا دوسری جانب چیف ایگزیکٹیف کرکٹ آئیلینڈ ویرینڈ ڈیوٹرم کا کہنا ہے کہ آپ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیم پاکستان کا دورہ نہ کرے ویرینڈ ڈیوٹرم نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے کیونکہ آئیلینڈ کے فل ممبر بننے کے بعد ہم نے پاکستان ٹیم کو پہلا ٹیسٹ کھیلنے کی دعوت دی پی سی بی نے دعوت قبول کی اور دوزار اٹھانہ میں پاکستان ٹیم نے دورہ کیا ہم نے پہلا ٹیسٹ کھیلا پاکستان کے سابق کپتان وسیم اکرم نے بنگلہ دیش کے بیٹرز کی گلتیوں پر انہیں کھری کھری سنا دی نیجی سپورٹس چینل کے شو میں گفتگو کرتے ہوئے وسیم اکرم نے کہا کہ ہماری ٹیم نے کافی گلتیاں کی لیکن خوشی ہے کہ ہم سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں وسیم اکرم نے بنگلہ دیش کے بیٹر نجم الحسن کی بیٹنگ اپروچ پر بھی تنکیر کی بنگلہ دیشی ٹیم کے بیٹر پر بات کرتے ہوئے وسیم اکرم نے کہا کہ بنگلہ دیش کو اپنے آپ کو مورد الزام پھہرانا چاہیے اگر میں بنگلہ دیش کے کپتان یا کوچ ہوتا تو ان کے کھیلاریوں کو لازمی ماہر نفسات کو دکھاتا ہوں اب تک کے لئے تائیں مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے یا وزیت کر رہے ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کون